ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردیز الفکار سوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ اختیارات بل پر پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا قانون ہے ٹانک اور ڈی آئی خان میں کاروائی تین دہشتگرد حلاق دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر حلاق حلاق دہشتگرد ٹی ٹی پی کے لیے بھتتوہ سولی میں بھی سرگرہ میں عمل تھا کیا انتخابات سے دور رکھنے کے لیے عمران خان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جسٹس داکر نچوی کا کہنا تھا کہ عمران خان پر اقتدار سے نکلتے ہی اتنے مقدمات کیوں درج ہو گئے لہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے بیا ترقی آفتہ ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بہران کا خمیازہ غریب اقوام بھگت رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی آج بھی ایک بڑی تعدا مدد کی منتظر ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے practice and procedure ایک دوہزار تیس پر پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمہ کے آٹھ رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ practice and procedure ایک دوہزار تیس کے خلاف کیس کی سماک کی سپریم کورٹ نے practice and procedure ایک دوہزار تیس پر پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس اجاز الحسن جسٹس منی بختر جسٹس مظاہر نکوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئشہ ملک جسٹس عظر حسین رزوی اور جسٹس شاہد وحید لارجر بینچ کا حصہ ہے چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے لارجر بینچ کو بہترین معاملت پر اہم کرنی ہوگی پاکستان میں اپنی نائیت کا یہ پہلا قانون ہے یہ ریاست کے تیسرے ستون کے بارے میں ہیں عدالت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا علاوہ عزیز سپریم کورٹ نے قیمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی عدالت نے سیاسی جماعتوں وقلہ تنظیموں سے آج ہمائی تک جواب مانگ لیا دوران سماعت عدالت نے کیس کے تمام فریقوں سے تحریری جواب طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمانس لیے کہ گزشتہ حکم نامہ عبوری نائیت کا تھا جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے آزاد عدیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہیں دیکھنا ہے کہ عدیہ کا جس تبدیل ہو سکتا ہے عدیہ کی آزادی بنیادی حق ہے اس حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نائیت کا ہے قبل عزیز سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمانس لیے کہ قانون سازی کی اختیار سے متعلق وفاقی پہجز کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں پیڈرل لیجسلیٹف لسٹ کے سیکشن پچپن کا بھی جائزہ لیں یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی یہ آزاد عدیہ آئین کا بنیادی جز ہے الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جز کی قانون سازی کے ذریعے خلاف پرزی کی گئی پاکستان بار کانسل کی جانب سے حسن رضا پاشا نے عدالت میں بتایا کہ پاکستان بار نے ہمیشہ آئین اور عدلیہ کے لیے لڑائی لڑی ہے مناسب ہوگا اگر اس مقدمے میں فول کورٹ تشکیل دیا جائے بینچ میں سات سینئر ترین ججز شامل ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا بینچ کے ایک رکن کے خلاف چھے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں اس موقع پر پاکستان بار کانسل نے جسٹس مظاہر نکوی کو بینچ سے الگ کرنے کے صدا کر دی سپریم کورٹ نے فول کورٹ بنانے کے صدا فلواف مسترد کرتے ہوئے قانون پر عمل درامت سے روکنے کے حکم میں توسی کر دی چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کے ساتھ سینئر ججز اور فول کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے افتخار چادری کیس میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ ریفرنس صرف صدر مملکت دائر کر سکتے ہیں کسی جج کے خلاف پریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا سپریم جوڈیشل کانسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا جسٹس عاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی عدالت نے یہی فیستہ دیا تھا دورانے سمات اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے استعداد کی گئی کہ عدالت بنچ پڑھانے پر غور کرے جس پر چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ پہلے سمجھا تو دیں کہ قانون کیا ہے اور کیوں بنا بنچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے عدالت نے اٹارنی جنرل کی حکم امتنا واپس دینے کی صدا مسترد کر دی ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے مزید حوال اس ریپورٹ میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے پاک فورسز کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق ڈی آئی خان اور ٹانک میں انٹالیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا گیا اس دوران فائرنگ کے شدید تبادے میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے اور دو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ریپورٹ سے مطابق حلاق دہشت گردوں میں کمانڈر جببار شاہ اور شاہ آلم بھی شامل ہیں حلاق دہشت گرد درابند میں قانون نافذ کرنے والوں مذہبی طبقے اور پولیوں کی ٹیموں پر حملوں میں ملاوث تھا اور حلاق دہشت گرد ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ وصولی میں بھی سرگرہ میں عمل تھا اس علاقے میں قانون نافذ کرنے والوں کی مسلسل دوسری کامیابی ہے اس سے قبل سیکیورٹی داروں نے شمالی وزیرستان کے زلہ میران شاہ میں بھی آپریشن کیا آپریشن میں دہشت گرد کمانڈر مہتاب اور فلالہ سمیت سات دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پور ازم ہے سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اپنے خلاف ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کے لیے دائے درخواس میں ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اپنے خلاف ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کے لیے دائے درخواس میں ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا اور جمعے کے روز پولیس تفتیش جوائن کرنی کی ہدایت کر دی فاظل جج نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ ہم نے آپ کی درخواس پڑھی ہے عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دیں جس کے مطابق عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں اکتیس لاہور میں تیس پیسل آباد میں چودہ بھکر میں چھے شیخ پورا میں تین گجرہ والا میں دو جہلم میں تین اٹک میں چار راول پنڈی میں دس بہاول پور میں پانچ رحیم یار خان میں چار اور چکوال میں دو مقدمات درج ہیں عمران خان کے بیرسٹر سلمان سبتر کا موقع تھا کہ عمران خان پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جسٹس علی باقر نچفی نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کیا مقدمات کو خارج کروانا چاہتے ہیں تو وہ نکات بیان کریں وکیل عمران خان کا موقع تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک ہی مدعی یعنی پولیس کی مدیت میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جو بھی واقعہ ہوتا ہے مقدمہ عمران خان پر درج کیا جاتا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں زلے شاہ قتل کیس وزیر آباد حملہ کیس ارشد شریف قتل کیس سمیت دیگر مقدمات کی مثالیں موجود ہیں دوران سما سابق وزیر آزم عمران خان روسترم پر آئے اور عدالت سے کچھ کہنے کی اجازت مانگی عدالت نے کہا کہ کیا آپ اپنے وکیل کے دلائل سے مطمئن نہیں ہیں عمران خان نے کہا کہ بتایا کہ بیریسٹر سلمان سفدر بہترین کیس پیش کر رہے ہیں اسلام آباد دہشتگردی کی عدالت میں مجھے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اگر میں اندر چلا جاتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنے کا تیسرا پلان بنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں این ڈی ایم اے سمیت تمام متعلقہ دارے اور حکام ہما وقت چوکس رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئمن بلاول بھٹو زرداری کا مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال پر کہنا ہے کہ امیر ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بہران کا خمیازہ غریب اقوام بھگتنے پر مجبور ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ بارشوں میں لاکھوں گھر اور انفرائنسٹرکچر تباہ ہوا جس کی بہاری کا کام اب بھی چاری ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں تنخیانی آگئی ہے گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی آج بھی ایک بڑی تعدا مدد کی منتظر ہے انہوں نے کہا کہ اینڈی ایم اے سمیت اوام مطالقہ ادارے اور حکام ہمہ وقت چاکس رہیں انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ بارشوں میں عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں سفر سے اشتناب کریں بلاول بھٹو زرداری نے خالیہ بارشوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے تازیت و ہمدردی کا اظہار بھی کیا بلاول بھٹو زرداری نے ملکی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاکستان کو ہر مسئیبت سے بچائے انہوں نے پارٹی کارکنان کو ہدایت کی کہ جیالے اپنے اپنے علاقوں میں امدادی کاموں پر انتظامیاں سے رابطے میں رہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیویل اینے پاکستان بوشہ خان تاراہ سانا کادیم کاؤک فارو کی ننجز الفکا سبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان